اسلام علیکم ویلکم ٹو بنفا کا کچن امید کرتی ہوں آپ ساتھ خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں پائی پائی بہت شوک سے کھانے والی ڈیش ہے اگر یہ اچھے طریقے سے بنی ہو تو اس کا ذائقہ ہی دبالا ہو جاتا ہے انگریڈینز کی طرف چلتے ہیں دو بڑے پائی لیے ہیں جس کو میں نے چھوٹ چھوٹے پیسوں میں باہی سے کٹوا لیے ہیں پیاس دو بڑے سائز کے جس کو میں نے بریک بریک کٹ لیا دہی ایک پیالی اس کو میں نے بیٹ کر لیے لسن ادرک پیسٹ ٹو ٹی بل سپون چھوٹی لاشی تین ادد لانگ چھے ادد سابت کالی میچ ون ٹی بل سپون سابت جیرہ ون ٹی بل سپون جیفل دادر کی ہوئی ون ٹی بل سپون جیوہتری ون ٹی بل سپون کلونجی ون ٹی بل سپون موٹی لاشی سابت دو ادد یہ تمام کھڑے مسالے جو میں نے لیے ہیں ان کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے ان تمام کھڑے مسالوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ زیادہ مقدار میں گرائنڈ ہو چکے ہیں اس میں سے میں نے ٹو ٹی بل سپون لیا ہے سرخ مچ پاوڈر ٹو ٹی بل سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون نمک میں نے ٹو ٹی بل سپون لیا ہے آپ حسب زائقہ لے سکتے ہیں سوکہ دھنیا پاوڈر ٹو ٹی بل سپون ایک کپ میں نے اویل ڈال کے گرم کر لیا ہے اس میں ہم نے جو پیاز کٹے ہوئے تھے اس کو ڈال کے اس کو لائٹ برون کر لینا ہے پیازوں کو ہلکا ہلاتے رہیں جب تک یہ لائٹ برون نہ ہو جائیں پیاز لائٹ برون ہو چکے ہیں اس میں ہم لچسن ادرک پیس ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلاتے ہیں لچسن ادرک پیس بھوننے کے بعد ہم نے یہ تمام مسالے اس میں ایڈ کر دینی ہے جو دیگی مسالہ ہم نے رڈی کیا تھا اس کو ہم ساتھ مکس نہیں کریں گے اس کو ہم تھوڑی در بعد اس میں ایڈ کریں گے باقی جو مسالے ہم نے بیچ میں ڈالے تھے ان کو ڈال کے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم حلاتے جائیں گے تاکہ یہ پیاس بھی اچھے سے بیچ میں مکس ہو جائے اب ہم اس میں دھئیں ایڈ کر کے مزید اس کو بھونتے ہیں مسالے کو میں نے دس میٹ بھوننایا ماشاءاللہ اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں پائے ایڈ کرتی ہوں ایک ہی کر کے تمام پائے میں نے اس میں ایڈ کر دیئے پائے ڈالنے کے بعد اس کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم اچھے سے بھونیں گے اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے اس کی جتنی اچھی بھونائی ہوگی یہ اتنے ہی ٹیسٹی بنیں گے ماشاءاللہ سے یہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں اس میں ہم پانی چار لیٹر ایڈ کریں گے پانی ہم نے اس میں ایک ہی دفعہ ایڈ کرنا ہے بار بار پانی ایڈ کرنے سے پائیوں کی چپ چپاہت ختم ہو جائے گی پانی کو ہم جوش در آ کے اس کو ہم میڈیم فلیم پہ چار گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ چار گھنٹے پک چکے ہیں اب ہم اس کا ویٹ اٹھا کے اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوش پو آ رہی ہے اب ہم پائی اچھے سے گل چکا ہے ون ٹیبل سپون دیگی مسالہ جو بچا ہوا تھا اب ہم اس میں وہ ایڈ کر کے اس کے اوپر ہم دھکن دے کے اس کو لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے دھمپے رکھیں گے پانچ منٹ بعد ہم نے دھکن اٹھا دینا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوش پو آ رہی ہے اب ہمارے پائی ریڈی ہیں اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں گارڈش کے لیے اوپر سبسن ہی آئیٹ کریں ماشاءاللہ سے لک اور ٹیسٹ دونوں بہت اچھی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاصل ہوں گی اللہ حافظ